اسلام علیکم یہاں ہوا ہے یہاں انٹائیلی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس بہت بزنس ریکارڈر کی بہت سینئر ٹیم ہے مشتاق گھومت صاحب جو ہیں he is a very very senior reporter with a recorder and he is he covers power sector ساتھ ان کے فضل شیر صاحب ہیں جو ایگری کلچر کو کور کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے وسیم اقبال صاحب جو کے الان جی پیٹرولیم سیکٹر کو دیکھتے ہیں let's start with the wheat and the sugar crisis گھومن صاحب I'll start with you what are the main reasons and why is this crisis پتلاب یہ آتا ہی رہتا ہے یہ صرف ان کی گورمنٹ میں نہیں آئے پہلے بھی آتے رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں اس لے تو ایک جو پرکورمنٹ میں کرنی تھی اس کا جو تارکٹ رکھا تھا 6.25 ملین ٹن تھا وہ جو ہے وہ تکریبا دو ملین سے زیادہ ٹن کم جنہوں نے اور یہ پرکوریم سیکٹرولیم کیا ہے پنجاب میں بھی کم ہوا ہے لیکن سیند میں تو برکلو پرکور ہوئی نہیں ہے پر ان کے اپنے دونوں کے ایک وزیشن ہیں وہ کہتے ہیں پیسے نہیں دیئے دوسرا ہے اس میں مستمینجمنٹ ہے مستمینجمنٹ اس طرح ہے کہ یہ جو پنجاب کے لاہور میں جو ریجن ہے اس میں وہ اس وقت جو دے رہے ہیں ویٹ کوئی پچپن بوری بوریاں جو ہے نا وہ ایک جو چکی ہوتی ہے اس کے لئے الوکیٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کی جبکہ پنڈی ریجن میں دیکھیں تو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں پچیس یا تیس تو اس میں بیس پچیس بوریوں کا فرق ہے وہ کیا کرتے ہیں جو لاہور والے ہیں وہ جو کہ اتنی ان کی ریکوائرمنٹ تو ہے نہیں ہے تو وہ پھر لا کے پنڈی میں بیچتے ہیں اٹھا ہائر پرائس اٹھا ہائر پرائس اور تقریباً جو ان کو سب سٹائز ہی ملتی ہے پھر اس پہ وہ تقریباً دو ہزار پیا فی بوری کماتے ہیں یہاں پہ چکیوں کو بیچتے ہیں اور ویٹ جو فلاہ میرے چاہے ان کو بیچتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پھر وہ اپنا پوری نہیں ہو پاتی پھر یہ تو اگزیکلی وہی ہے جو امران پرائم میریسٹر جو کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹس کلچر ہے کرپٹ کلچر ہے اس کو ٹھیک کرنے میں دے لگی تو سسٹم ہی خراب ہوا نا جو which allows for this سسٹم بالکل خراب ہے بلکہ ایک تو پہلے وہ جو پورا ایک فلاہ میلز کا جو پورا ہم مافیا نہیں کہتے لیکن انفرینچل ہو گئے تو وہ ڈائریکٹر فور جو پنجاب ہے اس کے ساتھ ان کی کنائیوینس ہے وہاں سے وہ سارا کوٹا جو ہے وہ وہ کرتے ہیں الوکیٹ کرتے ہیں اندر سے دو دن پہلے یہاں پہ جو پنڈی سے انہوں جو دے رہے تھے انہوں نے انہوں نے پانچ بوریاں بڑھائی تھی اور جب وہ پریشر پڑا ان کا تو چونکہ وہ پیسے بھی لگاتے ہیں ان کو تو انہوں نے وہ پنڈی والوں کے جو پانچ بوریاں تھی وہ ختم کر دی اور جو جب وہ پنڈی کے جو فلار میلز والے یا چیمبر والے وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو رولہ بن جائے گا بڑی اوپر بات چلی جائے گی تو انہوں نے کہا جی آپ پریس کانفرنس نہ کریں ہم پھر آپ پہنچ دے دیتے ہیں تو اس طرح یہ چلنا ہے پھر اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو بیسیک جو ان کا جو بڑا ایشو وہ ہے کہ جو زلو کے اندر ڈسٹرک فوڈ کنٹرلر لگتے ہیں ان کی جو ریکمینڈیشنز ہے جو پنجاب کا ڈریکٹر فوڈ ہے وہ کرتا ہے اور جو ہم نے سنا ہے مارکیچر لوگ بتاتے بھی ہیں کہ پانچ لاکھ روی ریٹ ہے وہ جب ظاہر ہے پانچ لاکھ روی دے گا اس نے پھر جا کے خود بھی کمانے ہیں ملوں سے اور پھر وہ ان کو دیا ہے پھر وہ اوپر جاتے ہیں اور پولا سرکل ایسے ہے پاس تھرہ پاس تھرہ تو میس مینجمنٹ بھی کرپشن بھی ہے اور ایسے اب یہ کپک میں جاتا رہا ہے کوئی دس نفعہ انہوں نے بین لگایا وہاں پہ جو چیک پوسٹ بنائی ٹرک پھر بھی جاتے رہے اب وہ کپک میں گئے تو کپک کے اندر جو تھا وہ انہوں نے جو کنزیوم ہونے تھے وہ انہوں نے آگے سمغل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک اپنا مسئلہ ہے وہاں اتنا پھٹا ہے کہ بلکہ پچھلے دن میں ایک سٹینڈے کمیٹی میں سینٹر صاحب کے اور ڈریکٹر فوڈ جو کپک ہیں ان کے درمیان اتنا زیادہ لڑائی جگڑا ہوا کہ جو سینٹر صاحب نے ڈریکٹر فوڈ پر یہ الزام لگایا کہ جی اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اور یہ ہماری ایوانوں میں ہو رہا ہے اور یہاں وہاں پہ اس میٹنگ میں جو پارلیمنی منسٹر ہے آج میں سواتی صاحب بھی تشیر رکھتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو اگزیمپل بنائیں گے اس ڈریکٹر کو اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ اس کو لوکری میں نہیں رہنے گے وہ دری باتھا ہوا ہے یہ کتنی دیکھ بات ہے یہ کوئی افتادہ سن پرانی بات ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا مطلب یہ کہ وہ پریشورائز ان کو بھی کرتے ہیں پھر ملوں والے ملے ہوتے ہیں پھر وہ کرپشن اور خود وہ سینٹر نے بھی کہا اس نے کہا جی کی بی کی میں اتنی کرپشن ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اور فورڈ ڈیپارٹمنٹ میں بھی تو یہ سارے تین چار چیزیں ہیں جو ملے ہوئی ہیں کرپشن میں ہے مس مینجمنٹ ہے اور جو ٹارگٹ جو تھا ان کا ویٹ کا وہ خرید نہیں پائے شگر میں بھی یہی ایشو ہے شگر کی جو پروڈکن کہہتا رہے ہیں جو ہوگی مگر وہ کہتے ہیں جی جو سہود پنجاب ہے وہاں پہ ریکووری گیانہ بارہ پرسنٹ ہے اور ان کی تو کاسٹ بنتی ہے وہ باول تری برے بنتی ہے فی کلو اور وہ بیچ رہے ہیں اس وقت ستر بے یا پچھتر بے بھی گئے رہے ہیں مارکیٹ میں جو چھوٹی دکانیں وہاں تو اسیر پہ بھی مل لئی ہے جبکی اس ایلیمنٹ آف ٹرانسپورٹ کاسٹ دیکھیں ہماری تو پیٹرولیم پرائیسز اسمان کو چھو گئی ہیں انکلو سیب آل ٹیکسز ان کی کیونکہ ان کا جی رکوری زیادہ ہے ان کی زیادہ ہے we'll take a short break here خواتین حضرات we'll come back to گورمنت صاحب and then we'll go to our other guests please stay with us if you can welcome back ladies and gentlemen جی گھومن صاحب ہمیں پہلے سیکشن میں بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ مسمنجمنٹ بھی ہے کرپشن بھی ہے اور انکمپٹنس بھی بھی تو سم ایکسٹینٹ ہے اور فلاود اپوائنٹمنٹ مطلب آئی دنگ so شگر کا جو ہے نا جی وہ بڑا میجر ایشو ہو گیا بھی کوش شگر از اکمپوننٹ اف ہمارا گروس رومیسٹک پرادکت وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کارٹن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کارٹن کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے بات ہمارے پاس وارٹ بھی نہیں ہے شگر کے ان کراپ نیڈز اللہ وارٹ ہم وارٹر سٹریس کنٹری کہلائے جاتے ہیں تو اس میں کہاں کی اککل مندی اور مجھے پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی گورمنٹ نے شروع نہیں کیا یہ پہلی گورمنٹ میں شروع ہو گیا تھا شگر مافیا وہاں جانے سے پہلے ایک تو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو شگر کرائیسز میں اب ساری ویڈ کرائیسز میں رول جو ہے جو ہمارے جو اس وقت اڈوائزر فینانس آن کا بھی بہت بڑا ہے اڈوائزر فینانس آن کا بھی بہت بڑا ہے اڈوائزر فینانس آن کا بھی بہت بڑا ہے دکٹر آفیش شیح صاحب انہوں نے پندرہ مہی کے جو ایسیز ہی ہوئی تھی حالانکہ کرائیسز انہوں نے دوزار انیس کوئی ہوگی جی تو اس وقت یہ پتا تھا کہ ہماری جو پرکورمیٹ ہے وہ بیس لاکھ ٹن کم ہوئی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے جو تھی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور پھر اکٹوبر میں بھی ایکسپورٹ سوئی ہے اکٹوبر میں بھی بھی دمیان میں بین لگایا پھر اٹھا دیا تو یہ ان میں ان کا بھی رول ہے اس میں بھی رول تو ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا یہ ایڈیشنل آئٹم کی ایڈیشنل آئٹم کا مطلب ہے ہم ہم ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اندر کھاتے ایک سارا کام ہوتا ہے کیونکہ دوسری سامنی کے لیے تو آپ کو کمیٹ سے لینے ہوتا ہے آپ یہاں پہ لگائیں اور جا کے رکھیں یہ پروکہ دیں کیونکہ اوپر سے کہا گیا ہوتا ہے اسی طرح کیا کہ مسال بھی لیسٹ 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 لیوئی ہے موبائل کے اوپر جو ڈیوٹی کم ہوئی ہے تو وہ بھی ایف بی آر کو پوچھیں تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی ہے فینانس والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کامرس والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا پتا نہیں کہاں سے آسمان سے آگئی ہے باقی جو شوکر والا ایشو ہے یہ بلکل درست بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو ڈائیوائٹ کرنا پڑے گا دوسری کراپ کی طرف کیونکہ ہم نے سارا اور ان کو جو پانی کا بھی ایک ایشو ہے اور پھر وہ ہماری ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں پھر اس کے اوپر سبسیڈی دینی پڑ دی ہے کہ ایکسپورٹ کر لیں کیونکہ وہ بھی ہماری پرائز ہماری کاؤس زیادہ ہے باہر ملکوں سے سہی ہے لیٹ می ناو گو ٹو فضل شیر صاحب جی فضل صاحب what do you think of the agriculture policy of the present government اس میں کوئی کوئی آپ کو بہتری نظر آرہی ہے یا وہی وہی پرائزز وہی سپورٹ پرائزز کی تچکر ہے ابھی تک تو کوئی نہیں ہے خاص پیش رات کیونکہ وہی جو پہلے سے ہیں یہ صرف ویڈ کے لیے سپورٹ پرائز پیکس کرتے ہیں اور جو باقی دوسرے کراپس ہیں یا شگر کین ہیں وہ پرائنسز کرتے ہیں یہ آتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کارٹن کے انڈیکیٹیو پرائز کریں گے لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکے کیونکہ اس میں بھی اس طرح گومن صاحب نے کہا انپلوینشن لوگ انوال ہے تو اس ویے سے وہ نہیں کر سکے What about جو ہمارے جہانگی ترین صاحب ہیں جنہوں نے 309 بلین کا ایمرجنسی ایمرجنسی پروگرم اس میں کارٹن کارٹن کا تو ذکر ہی نہیں تھا نہیں اس میں کارٹن نہیں ہے دوسرے کراپس ہیں اور اس میں ایٹی پور بلین اور لائف سٹاک میں بھی بہت کم ہے حالانکہ لائف سٹاک is over 60% of ایگری کلچر جی ٹی پی کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے لائف سٹاک میں بھی کچھ نہیں اس میں ایٹی پور بلین سنٹر کا ہے اور باقی پرائیونسیس کا ہے لیکن اس میں بھی سندھ نے کچھ پراجیکٹ لیے ہیں ان کے سندھ کی تو جی گورمنٹ فرق ہے نا تو وہ تو ریزسٹ کر رہے ہیں but what do you think they should do to change the policy if anything مطلب کہ جو جو گروئرز کے پرابلمز ہیں یا جو درمیان میں ماپیاز یا میڈل من انوال ہے جس طرح گومن صاحب نے کہا کہ جو ہمارے پاس ویٹ سٹاک موجود تھا کراپ تو کم ہوئی تھی ٹوئنٹی پور پائنٹ ٹو بلین لیکن لفت ٹوار سٹاک جو تھا وہ ٹری پوائنٹ سیون تھا تو ٹوئنٹی سیون بن رہا تھا اور ہمارا نیشنل کنزمشن جو ہے وہ ٹوئنٹی فائنٹ ایٹ بلین ہے تو پھر بھی زیادہ تھا تو اس سے یہ چیزیں جو ہیں نا اگر کنٹرول ہو جائے تو میرے خیال میں اور انہوں نے تو گومن صاحب نے رائٹ لکھا ہے کہ ای سی 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 کا کنزمشن جو بڑھ جاتی ہے تو جو میس مینجمنٹ زیادہ آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ کوڈینیشن نہیں ہے جس سوئی گیس کمپنی سوئی 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 اور منسٹری کے درمیان کوئی کوڈینیشن نہیں ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سن جی پی اور س جی سی سی کو ونٹر سے پہلے اسٹیمیٹ دینا ہوتا ہے کہ گیس کی کنزمشن کتنی جو بڑھ سکتی ہے اور ہمارے پاس کتنی ہے جی اور انہوں نے اس کو بہتر کرنے کے لئے کیا کہ انہوں نے س جی جی پی آئی ہیں اور ایمڈیس کو چینج کیا تھا جب یہ دو ہزار اٹھار میں جب انہوں نے ٹیک آور کیا تو پہلی دفعہ یہ بہران آیا تھا گیس کا انہوں نے کا اس کی پرفارمس جو نہ وہ بہتر ہو جائی دو ہزار اٹھار میں پہلی دفعہ نہیں آئی تھا پی ایم نواز پی پی سال ہی آتا مگر یہ ہے کہ انہوں نے بھی سیکھا نہیں انہوں نے بھی حرکتیں کی جو پہلے کر رہے تھے لیکن ایک ہز انہوں نے جو سلاب ہیں جو اس کے گیس کنزیمر کے لیے تھے وہ انہوں نے چینج کی ہے اس سے یہ ہوا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو بیل ڈبل ٹرپل جو نہ وہ ہو گئے تھے اس میں تو اس کے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آر اینج جو ہے وہ نہیں چاہیے شروع کے رہے ہیں رائی دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ جو اس کا آر اینج مکس کے اندر جو شیئر تھا وہ ٹونٹی تھری پرسنٹ تھا جو اس ونٹر میں جو ہے فورٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ پوچ چکا ہے آر اینج جو ایمپورٹی آر اینج بلکل اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہمار پاس آپ اپشن ہے اگر آپ آر اینج نہیں کرتے تو آپ گیس جو ہے وہ پوچ کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں جو ٹونٹی ٹو پرسنٹ جو ہم ایمپورٹ کی جی یہ یہ جو ٹیپی جو کافی یہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تو آپ چلے جو ہی ٹیپی کا تو میں سن رہی ہوں سن اٹھا رہا سو بچ 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 خب سے وہ آرہا ہے ٹیپی بھی ہے اور پھر یہ جو ایران کی بھی ہے یہ تو ابھی پروژک جو